السلام علیکم میں آپ کا دوست علی زین اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دونہا سینٹیمنٹس امید کہتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے خضل و کرم اور مہربانی سے آج کا اپنا بیلوگ شروع کرتے ہیں ابھی میں اٹھا ہوں چھ بجے کا ٹائم ہے آج نماز بھی نہیں پڑھ سکا رات کو لیٹس ہویا تھا دو بجے سویا تھا تھوڑا کام کر رہا تھا تو پتہ ہی نہیں چلا صبح ازانوں ازانوں کا بھی نہیں پتہ چلا کس ٹائم ازان ہوئی ہے اور بلکل بھی نیند نیند آج ہوش ہی نہیں تھا بھائی جان بلکل نیند بھی نہیں کھلی کچھ پتہ نہیں چلا آج ابھی چھ بجے آنکھ کھلی ہے تو اپنے میں روم سے باہر آئے ہوں تو بھائی صاحب بڑی بیو بڑا پیارا تھا تو ہلکہ الکہ سورج نکل ہوا تھا ابھی تو کچھ تیز ہو گئی ہے تو اور ہلکہ الکہ بادل بھی تھے بڑا اچھا موسم تھا ابھی بھی بہت اچھا موسم ہے تھوڑا تھنڈی ہوا ہے ہلکی ہے لیکن کافی بہتر موسم ہے آج کل کی نسبت کل تو بھائی صاحب صحیح گرمی تھی اور آج میں دو رہا ہوں اپنے کپڑے مشین لگانی ہے میں نے تو سوچا چلو سات کام بھی کہتے ہیں اور آپ سے باتیں بھی کہتے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں جہاں پہ ہم نے مشین رکھی ہوئی ادھر میں جا رہا ہوں مشین لگاتے ہیں اس پر پانی ڈالتے ہیں اور اپنے کپڑے سوچتے ہیں بھائی صاحب آج کیونکہ یہاں پہ مہاں تو ہے نہیں جو تو دے گی فائی جان خود بھی کام کرنا پڑتا جہاں بھائی سے بندہ باہر نکلتا ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں مشین کی طرف مشین بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ بھائی صاحب یہ بھائی صاحب ہماری مشین ہے تھوڑی مہلے بھی پڑی ہے کیونکہ رات کو بارش ہوئے ہیں تھوڑے آندے بھی آئی تھی تو اس کے وجہ سے اوپر مٹی 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 ہوئے پڑی ہے تو ابھی اس کے اندر ہم پانی بھرتے ہیں پانی بھار کے پھر سرف ڈال کے پھر کپڑے ڈال کے تو پھر ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہوگا ابھی بھائی صاحب یہ اندر سے میں پانی چلاوں گا اور تھوڑا اندر پانی ڈالتے ہیں تک کہ ہم لگا سکیں بھائی صاحب اس کو پھوڑے کے لئے باند کرتے ہیں تو بھائی صاحب میں نے مشین کو چلا دیئے ہیں اب اس میں سرف ڈالتے ہیں اور پھر کپڑے ڈالتے ہیں تھوڑا سا بھائی صاحب کچھانا بھی ہے ہم نے سرف تھوڑا سا ڈالتے ہیں بھائی صاحب ٹھیک ہے اس کو ادھر رکھتے ہیں ساخن پہ اور آپ کپڑے ڈالتے ہیں اندر کپڑے تو بھائی صاحب یہ موسم ہماری طرف ابھی ہے ابھی دوپ نکل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہم کپڑے بھی دھو رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم بات بھی کر رہے ہیں اور یہ بھائی صاحب میں نے کپڑے ڈالتے ہیں تھوڑے دیر کے لئے اس کو باندھ کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہم کوئی بھی اور بات کرتے ہیں تو بھائی صاحب جب بندہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر بندے کو پتا چلتا ہے کہ دنیا کیسی ہے بھائی دنیا بڑی ظالم چیز ہے کیونکہ گھر میں ہوتے ہیں ماں ہوتی ہیں ماں سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ماں کو اتنا احساس ہوتا ہے اپنی اولاد کا پتا ہوتا ہے ابھی وہ مطلب مائنڈ بھی اپنا تھنک کر رہتا ہے کوئی سوچ رہتا ہے ماں کو پتا چال جاتا ہے لیکن بھائی صاحب جب بندہ باہر نکلتا ہے پھر گھوڑی بندے کو اپنا لیوال اپنا سٹینڈر گھوڑی بنانا پڑتا ہے کیسے رہنا ہے کیسے کھانا پینا کیسے ٹائم ٹیبل کا خیال کیسے رکھنا ہے گھر میں تو ماں ہوتی ہے صبح نماز کے لئے اٹھاتی ہے رات کو سونے کے لئے کہتی ہے کہ سو جاؤ صبح اٹھنا لیکن باہر بھائی جان ایسا چکر نہیں ہوتا باہر خود ہوتی سونا خود ہوتی اٹھنا اپنا ٹائم ٹیبل خود ہوتی بنانا پڑتے گھر میں تو ماں ڈانٹ ہوتی رہتی ہے ہمارے غلطیوں پہ یا کچھ بھی اگر ہم غلط کرتے ہیں لیکن باہر بھائی جان ایسا کوئی سین نہیں ہوتا آپ جو غلطی کریں آپ اس خود ذمہ دار ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تو باہر انسان کے لئے تھوڑے مشکل ہوتی ہے کہ اپنا مطلب خود کو بچانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو انسان کو خود کمپرومائز کرنا پڑتا ہے خود کپڑے بھی تونے پڑتے ہیں بعض کھانا بھی خود بنانا پڑتے میں بھی جان روٹی بنا لیتا اپنی روٹی تو میں خود بناتا ہوں اور اس کے علاوہ باقی تھوڑا بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے گھر میں اور باہر کے محال میں تو ابھی تو شکر ہے اللہ شکر ہے جب گھر سے باہر نکلا تھا تھوڑی مشکل ہوئی تھی مجھے دو سال ہونے میں گھر نہیں کیا ابھی انشاءاللہ میرا اس عید پہ پڑی عید پہ پلان ہے میں نے گھر جانا ہے اور یاد بھی آتی ہے گھر کی لیکن کچھ مجبوری ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان نہیں جا پاتا میرے ذات کے کافی لوگ ہوں گے جن کو دو سال تین سال پانچ سال ہو گئے دوستوں کل میں آپ کو وی لوگ میں اپنے کچھ فال سے دکھائے تھے ابھی مجھے لگتا ہے وہ کچھ اندر سے تیار ہو رہے ہیں اور کچھ تیار ہیں تو چلتے ہیں وہ کچھ توڑ کے کھاتے ہیں کسا ان کا ٹیسٹ ہے اور کتنے وہ لذیذ ہیں کیونکہ یہ گھر کی چیز میں جس ویٹ امی نیٹ میں ادھر جا رہا ہوں وہ سے ہم کو ایک دو توڑ کے گھر کے گھر کیونکہ گھر میں لگے ہیں گھر کا تو مزہ ہی اور ہوتا ہے میرا اپنا گھر نہیں ہے جو میں سچ بتا دوں میں ادھر گھر میں کام کرتا ہوں اور تنخواہ پہ کام کرتا ہوں اب جا رہا ہوں فالسے میں ایک دو چوری توڑنے ایسے چیک کرنے کے لیے کرتا ہوں کچھ نہ کچھ چلوں بھائی صاحب یہ میں آپ کو فالسے بھی کہا آرے بھائی صاحب ادھر تو کافی تیار ہوئے ہیں لیکن ہم زیادہ نہیں توڑیں گے ہم آرے بھائی صاحب کیا بات ہے آئے 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 یہ تو لدے پڑے ہیں بھائی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ بول دیجئے اللہ تعالی نظر سے بچائے ہر چیز کو ماشاء اللہ یہ بھی ہیں تھوڑے کچھے ہم کوئی پکا دیکھتے اندر سے وہ توڑتے ہیں وہ مینٹ اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہے بھائی صاحب یہ ماشاء اللہ یہ دو اور بھی ہیں ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی اللہ تعالی کی قدرت ہے ہم گھر میں لگ ہوئے ہیں کتنی خوب صورت ہیں ماشاء اللہ پیارے کھٹے میٹھے ہوں گے ابھی کچھے پکے ہیں بڑے پیارے ماشاء اللہ تو دوستوں کپڑے میں نے دھولی ہیں اور اب میں فری ہوں ابھی میں جاتا ہوں ایک دوست کے گھر دوست کے گھر سے ہو کے پھر میں آؤں گا نماز پڑھوں گا اور پھر ہمارا دن یوں ہی تمام ہوگا دن جڑتا ہے اتر جاتا دن جڑتا اتر جاتا بس یوں ہی زند کی گزر رہی ہے کوئی کام ہے نہیں دین سے ہم دور ہیں دنیا کے ہم قریب ہیں نہ ہی ہمیں دنیا مل رہی ہے نہ ہی ہمیں آخرت ملنی ہے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے بنان سجیرہ کبیرہ معاف فرمائے بس ہمارا حساب کتاب نہ دے ہمیں اپنی رحمت کے سائد تلے رکھے صرف ہمیں صرف اپنی رحمت سے نواز ہے ہمارے اتنے عمال نہیں ہیں کہ ہم حساب کتاب دے سے کم اس قابل ہی نہیں بس اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور ہمارے مرہومین کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنہ صدر دوس میں مقام اتا کرے اور ہمیں بھی اچھی موت نصیب فرمائے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے تو اس کے ساتھ آج کا ویلوگ ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ